بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں برائی کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں اے رحیق المختوم مصنف صفی الرحمن مبارک پوری آواز ادنان کندی برائی کرم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مسلح کشاکش حجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نام و پیام پچھلے صفات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ دوڑے تھے اور جب مسلمانوں نے حجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کا روائیاں کی گئی تھی جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے مگر اب بھی ان کی ہماکت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غزب اور بڑا کٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پر امن جائے قرار مل گئی ہے چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جو ابھی تک کھلم کھلا مشرق تھا اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آویز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے مشرقین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرق رفقہ کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکہ کے اپنے ان مشرق بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینالیے بیٹھا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بد پرست رفقہ کو محصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت قہرہ اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن عبی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے رواب بہتر پردہ قائم رہے کیونکہ مسلمان اور مشرقین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بچھا دیا کرتی تھی مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان اس کے بعد حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لئے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے انہوں نے امیہ سے کہا میرے لئے کوئی خلوت کا وقت دیکھو ذرا میں بیت اللہ کا تواف کر لوں امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے امیہ نے کہا یہ ساتھ ہیں ابو جہل نے ساتھ کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اتمینان سے تواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زام رکھتے ہو کہ ان کی نصرہ تو اعانت بھی کرو گے سنو خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کرنا جا سکتے تھے اس پر حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند کہا سن خدا کی قسم اگر تم نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گناہ ہوگی یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ مہاجرین کو قریش کی دھمکی پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکال آئے ہم یسرہ بھی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناس کر دیتے ہیں اور یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقع طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے چنانچہ سہی بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جواب آیا سار بن ابی وقاس فرمایا کیسے آنا ہوا بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی پھر سو گئے یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی یعنی اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگو واپس جاؤ اللہ حضرت جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لا حق تھا چنانچہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ مدینہ تشریف لائے اور انسار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے جنگ کی اجازت ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لئے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے آیا تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا یعنی جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے سورہ الحج آیت نمبر انتالیس پھر اس آیت کے زمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمیں اور اللہ کے شوائر کا قیام ہے چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا یعنی جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے سورہ الحج آیت نمبر اکتالیس صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چاراکار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت حجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی اضبطہ وقت نزول کا قطعی تیون مشکل ہے جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محس قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے اس لیے حکمت کا تقاضی یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی استجارتی شہرہ تک پھیلا دیں جو مکہ سے شام تک آتی جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاوں کے لیے دو منصوبے اختیار کیے ایک جو قبائل اس شہرہ کے اردگرد یا اس شہرہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف یعنی دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ اور دو دوسرا منصوبہ اس شہرہ پر گشتی دستے بھیجنا پہلے منصوبے کے زمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ چوہینہ کے ساتھ بھی کیا ان کی آبادی مدینے سے تین مرحلے پر پینتالیس یا پچاس میل کے فاصلے پر واقع تھی اس کے علاوہ طلایا گردی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا دوسرا منصوبہ سرائیہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی سرائیہ اور غزوات جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاظ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملن شروع ہو گیا تلایا گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینہ کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکہ کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتا لگایا جاتا رہے اور ساتھی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یسرب کے مشرقین اور یہود اور آس پاس کے بدھووں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے نیز قریش کو ان کے بیجا تیش اور تحور کے خطرناک نتیجے سے درایا جائے تاکہ جس ہماکت کی دلدل میں وہ اب تک تھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو آزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرہ طول عرب نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے آزاد ہو جائیں ان سرایہ اور غزوات کے مختصر احوال زیل میں درج ہیں سریعہ سیف البحر رمضان ایک ہجری بمطابق مارچ چھ سو تئیس ہیسویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المتلب رضی الزان ہو کو اس سریعہ کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں جو بحر احمر کے اطراف میں ینبو اور مروح کے درمیان ایک مقام ہے ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لئے صف آرا ہو گئے لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا حلیف تھا دور دوب کر کے جنگ نہ ہونے دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علم دردار حضرت ابو مرصد قناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ ہوتے سریعہ رابغ شوال ایک ہجری اپریل 623 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابید رضی اللہ عنہ بن حارس بن المطلب کو مہاجرین کے ساٹھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی اس سریعہ میں مکی لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے آ ملے ایک حضرت مقداد بن عمر البہرانی اور دوسرے عطبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مسیطہ رضی اللہ عنہ بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریعہ کا امیر حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں بیس آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک کافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاقید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے پانچویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ کافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے اس سریعہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ ہوتے غزوہ ابوہ یا ودان سفر چھے ہجری اگست چھے سو تئیسی سویں یہ مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے یہ رابق سے مدینہ جاتے ہوئے انتیس میل کے فاصلے پر پڑتا ہے ابوہ ودان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے اس مہم میں ستر مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا مہم کا مقصد قریش کے ایک کافلے کی رہ روکنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا معاہدے کی عبارت یہ تھی یہ بنو زمرہ کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی الہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں یہ معاہدہ اس وقت تک کے لئے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے یعنی ہمیشہ کے لئے ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لئے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود تشریف لے گئے تھے اور پندرہ دن مدینہ سے باہر گزار کر واپس آئے اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علم بردار تھے اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور ٹھائی ہزار اونٹ تھے آپ رضوہ کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اس غزوے کے دوران حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ حکم مدینہ کا امیر بنایا گیا تھا پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ہوتے غزوہ صفوان ربیع الاول چھے ہجری ستمدر چھے سو تئیسیسویں اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی سفوان تک تشریف لے گئے لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آگئے اس غزوے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولہ بھی کہتے ہیں اس غزوے کے دوران مدینہ کی امارت سید بن حریصہ رضی اللہ عنہ کو سنپی گئی تھی علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو تھے غزوہ زل عشیرہ جمادیو الاولہ و جمادیو الاخرہ دو ہجری نومبر اور دسمبر چھے سو تیسیزویں اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ڈیڑھ یا دو سا مہاجرین تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا سواری کے لیے صرف تیس اونٹ تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مقصود قریش کا ایک کافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے اس کافلے میں قریش کا خاصا مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب میں ذول عشیرہ تک پہنچے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی کافلہ جا چکا تھا یہ وہی کافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولہ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تائین میں اہل سیر کا اختلاف ہے اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سیادم جنگ کا معاہدہ کیا ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا استفاہ بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے سریعہ نخضہ رجب دو ہجری جنوری چھے سو چوبیس ہیزویں اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجس رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بارہ مہاجرین کا ایک تستاروانہ فرمایا ہر دو آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ دو دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے چنانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک کافلے کی خات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ انہوں نے سم و اطاعت کہا اور اپنے رفقہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناغوار ہو وہ واپس چلا جائے باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا اس پر سارے ہی رفقہ اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے البتہ راستے میں سار بن ابی وقاس اور عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ہما کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ پاری پاری سفر کر رہے تھے اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے طویل مسافت تیہ کر کے نخلا میں نزول فرمایا وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات پھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا البتہ نوفل بھاگ نکلا اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلے کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا ادھر اس حادثے سے مشرقین کو اس پروپاگینڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا چنانچہ بڑی چہمہ گویاں ہوئیں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اس پروپاگینڈا کی قلی کھولی اور بتلایا کہ مشرقین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بردرجہ زیادہ بڑا جرم ہے ارشاد ہوا یعنی لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق تریافت کرتے ہیں کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو سترہ اس وحی نے سراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرقین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستمرانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقتوس اچانک پلٹایا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگوار ہو گیا یقیناً مشرقین نے پروپاگینڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سریح بے شرمی پر مبنی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غرط کری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرقین نے کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرقین ہی کی جانب سے ہوئی جبکہ اس سے پہلے بھی وہ ترہ ترہ کیسی تمرانیوں کا ارتکاب کر چکے تھے ادھر سریہ عبداللہ رضی الزانہ بن حجش کے واقعات کے بعد مشرقین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا انہیں جس پھندے میں پھنچنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنچ چکے تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ کی قیادت انتہائی بیتار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے مسلمان چاہیں تو تین سو میل کا راستہ تیہ کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں قید کر سکتے ہیں مار لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں مشرقین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی ہماکت سے باز آنے اور جوہینہ اور بنو زمرہ کی طرح سلحہ و صفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیض و غزب اور جوش بغض و عطاوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے اور ان کے سنادید و اکابر نے اپنی اس تھمکی کو عملی جامع پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایہ کر دیا جائے گا چنانچہ یہی تیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا باقی رہے مسلمان تو اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ پنچہش رضی اللہ عنہ کے سریعہ کے بعد شابان دو ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائیں ارشاد ہوا وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہزین یقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حیث سقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرامی حتی یقاتلوكم فیه فان قاتلوكم فاقتلوهم کذالک جزاؤ الكافرین فان انتهو فان اللہ غفور الرحیم وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویكون الدین للہ فان انتهو فلا عطوانا الا على الظالمین یعنی اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو کافروں کی جزا ایسی ہی ہے پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر سورہ البقرہ آیات 190 تا 193 اس کے جلد ہی بعد دوسری نو کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے اور بعض احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں چنانچہ ارشاد ہے فایزا لقیتم اللہزین کفروا فضرب الرقاب حتی ایزا اسخنتموهم فشدتوا الوساق فایما منا بعض واما فداء حتی تزع الحرب او زارها ذالکا ولو یشاء اللہ لا تنصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض واللزین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلیہوا بالاهم ویدخلوهم الجنہ تعرفہا لہم یا اجوہ اللزین آمنو ان تنصر اللہ ینصركم ویسپت اقدامكم یعنی پس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیالو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیا رکھتے یہ ہے تمہارا کام اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائے گانا کرے گا اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے اے اہل ایمان اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا سورہ محمد آیات نمبر چار تا سات اس کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مضمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَتُمْ مُحْكَمَتُمْ وَزُكِرَا فِيهَا الْقِتَالِ رَآئِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَئِكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ یعنی تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو سورہ محمد آیت نمبر بیس حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے آئین مطابق تھا حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا لہٰذا وہ پروردگار برطر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خون ریز اور فیصلہ کن معارکے کا تقاضہ کر رہے تھے خصوصاً سریع عبداللہ بن چحش رضی اللہ عنہ کے بعد جو کہ مشرقین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خون ریز معارکے کا وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرقین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو پھر کس طرح اس نے قیدیوں کو باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فوٹ سے تعلق رکھتی ہے یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عاملی مظاہرہ بھی کر سکے پھر انہی دنوں شابان دو ہجری فروری چھے سو چوبیس اسویں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض استراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے الہدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے اور اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غطاروں اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئیں تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا طور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشات میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کنٹک کر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی بکیہ اگلی ویڈیو میں سنیں بکیہ اگلی ویڈیو میں سنیں